عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے اتعمرون الناس بالبری و تنسون انفسکم و انتم تطلون الكتاب افل تاکلون کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو پاوجود اس کے کہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو کیا تم اتنی بھی سمجھ نہیں رکھتے اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا ایمان والو کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں ہو اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ ہے کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں ہو ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لائے جائے گا اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا جہنم کے عذاب سے اس کے پیٹ کی آنتیں باہر آ جائیں گی اور وہ ان آنتوں کے ارد گرد ایسے چکر لگائے گا جیسے گدہ چکی کے گرد چکر لگاتا ہے جہنمی لوگ اس کے پاس آئیں گے اور پوچھیں گے کہ اے فلان کیا تم دنیا میں نیکی کا حکم نہیں دیا کرتے تھے اور برائی سے نہیں روکا کرتے تھے تمہاری یہ حالت کیسے ہو گئی تو وہ کہے گا کہ میں دنیا میں نیکی کا حکم دیا کرتا تھا لیکن خود نیکی نہیں کیا کرتا تھا برائی سے دوسروں کو روکا کرتا تھا لیکن خود برائی کیا کرتا تھا ان آیات اور حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو اپنے دین کی خدمت کے لیے ایسے شخص کی ہرگز ضرورت نہیں ہے جس کے قول و فعل میں تضاد ہو جو لوگوں کے سامنے تو دیندار بنا پھرتا ہو لیکن اس کے اپنے عامال سیاہکاریوں اور بدکاریوں سے بھرے پڑے ہوں اللہ تبارک و تعالی کو ایسے شخص کی ہرگز ضرورت نہیں ہے اللہ کو اپنے دین کی خدمت کے لیے ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو دائی حق ہو اور جو قرآن مجید کی اس آیت پر پورا اترتا ہو وَمَنْ أَسْنُ قُولَ مِّمَّنْ دَعِلَ اللَّهِ وَعَمِلَ سَالِحٌ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عامال کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں